مجھلی تاریخ ہے اس مہینے کی اہمیت اور زیدت مربت خصوصیت ترانی ترانی چیزیں احایت مبارکہ حسابی سے آج انشاءاللہ ہم اس مبارک مہینے کے اوپر کچھ کو کہیں گے اور اس کی فضیلت اور خصوصیت کو جانیں گے مگر ایسے فضل خورا محمد عقی روحیت دارانبور مجسم رحمت عالم سرور دران صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل رہے پر رسپنا میں دور جبار کی لائے انشاءاللہ کریں اللہ رب و حضر اللہ رب و حضر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 میں اپنا مہینہ کا ہاں ان سے آخری تک ان سے محبت رکھنے والے لوگ اس مہینے میں رافی نہیں کرتے ہیں اس دورے مہینے کو غفلت میں نہیں گزارتے ہیں بلکہ اگر محبت اور آخری تک رکھتے ہیں تو اس مہینے کی رحمیت کو بھی سمجھیں گے اس مہینے کے قبل کو تلے چیزیں مگر آج ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے ہر مہد ہے ہر قدی ہر چاہے وہ کسی بزرگ کا کسی آلوے گیر کا گھر ہو یا کسی چاہے وہ شاہبان اور مہینہ چاہے وہ رمضان اور مبارک کا مہینہ ہم اسی طریقے سے دن گزارتے ہیں اس طریقے سے گزارتے ہوئے ہیں پورے بارک نہیں ہیں ہمارے میں کوئی خاص مہینہ نہیں کوئی خاص نہیں ہیں یہ ہمارے اور آپ کی بنباستین ہے کہ ہم اس مہینے ان ایاموں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے خدا بطلب قدوس کے حقیب فرماتے ہیں کہ شاہبان اور محظم کی بندروی طریق کو پہلی بات تو شاہبان اور محظم کا پورا مہینہ ہی پر تک بارا ہے اس پورے مہینے میں رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو کرتے تھے قصرق کے ساتھ روضہ رتہ کرتے تھے مفسدین کرام کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ پورا کا پورا مہینہ روضہ تک رات کرتے تھے اور شاہبان اور محظم کی مہینے کی روضہ کو رمضان سے منا دیتے تھے یعنی شاہبان پہ بھی روضہ اور رمضان کے پورے مہینے کے روضے شاہبان کے مستم کو رمضان میں بھی را دیتے تھے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار ایام ایسے ہیں چار دن ایسے ہیں جس میں رحمت کے نمازیں کھول دیئے جاتے ہیں پہلی رات ببرائی دوسری ایپل زدرتی تیسری اڑپا کی رات اور چوتی رات یہ چاپاہ محصم کی پندر بھی رات اس رات کو رحمت کے طرح سے کھول دیئے جاتے ہیں اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ رحمت کتنا یوٹ سکتے ہیں کتنا لے سکتے ہیں اللہ کی رحمت رحمت کے طرح سے کھول دیئے جاتے ہیں مگر جو بڑھ بڑھتے ہیں جو آخر ہیں جو سسٹی پراثتے ہیں اس رات کو بھی سوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض لوگ تو سونا چھوڑ سے گناہوں میں ملعبز رہتے ہیں گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پورے کے پورا مہینہ گناہ نہیں کرتے ہیں وہ خاص گناہ کوئی اس رات میں کرتے ہیں جوہاں جوہاں کی شکل میں تاش کی شکل میں گیرم کی شکل میں رات میں رات ہو جانا ہے کہاں کریں گے جاہ کر یہ عبادت کی رات ہے عبادت کرنا ہے تو ہم جا کر کے جوہاں کروئے لیں یہ ہمارے اور آپ کی بہتفادتی ہے یہ ہمارے اور آپ اس کی ان کاہری کی وجہ ہے کہ یہ ہم ان راتوں کو بھی یوں ہی گزار دیتے ہیں جیسے عام راتوں کو گزار دیتے ہیں حضور اوہ سے پاک فرماتے ہیں یہ شامان پانچ لفظ کا مجموعہ پانچ حروفوں سے بنا ہوئا شین عین با علیب اور نور اور یہ پانچوں حروف کے الہ خاصیت الہ خصوصیت ہے وہ سے پانچ فرماتے ہیں شین جو ہے لفظ شامان کا یہ شخص سے بنا ہے اس کے پاس عین جو ہے شامان کا وہ قلوب سے بنا ہے یعنی یہ بلندی اور عظمت سے اس کے پاس با جو ہے شامان کا یہ دن سے بنا ہے پھر کا معنی ہوتا ہے نیتی بھنائی اور پھر علیب جو ہے وہ علفت کے معنی سے اور نور جو ہے وہ نور کے معنی سے حضور اوہ سے پانچ فرماتے ہیں یہ پانچوں چیزیں یہ پانچوں چیزیں شخص علو بر نیتی علفت اور نور پانچوں کی پانچوں چیزیں شامان محظم میں بندوں کو عطا کی جاتی ہیں اب بتائیں کہ انتنی خاص چیزیں ہمیں بنات کو اس مہینے میں عطا کی جاتی ہیں اور ہم آسین بیٹھنے رہے زد و آسدار ماں پر ہے یوں نے گزارت میں اس بابرتن والے اس بابرتن والے کے مہینے کو تو یہ ہماری سستی اور قائلی کیوں کی کورٹ کیا ہو بنی اسرائیل کا ایک بار نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زدر سمنا رہے تھے سامنہی کے آنسل کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار بری رحمی رحمی اوپرے خوادد پہنی اسرائیل کی لوگ قرآن زمانے پیدھو کوئی چاند دو سال کوئی خوادد دو سال کوئی سات دو سال وہاں کا قرآن کوئی ہزار ہزار سال تک کی ادھو رحمہ تبیر حقہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے کہ یہ شخص بنی اسرائیل اس نے نمی عمر پائی وہ دن کو جہاد کرتا اور رات کو قدار دن کو دوس کی عبادت کرتا جاک کر گولا کہ اس کا پھولا کا پھولا وقت ہر لمحہ ہر گھری ہر سار اس کا عبادت میں گزرتا اب صحابہ اکرام نے جب سنا تو خلا مائیو سنو گئے اور رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو بڑی نمی نمی عمر تھی اور جو سال ساتسو سال ہزار سال وہ اتنی نمی عمر پاتے تو اتنی عبادت کرتے ہم کا موشکر اسی سے ستر سال عمر پائے تھی ہم اتنا ہوا اتنی عبادت کیسے کر سکتے تب خدا منجب خدوس نے اس آیت کو راضی پرمائے اِنَّاَنْسَنَّاْهُفِي لَيْنَاْفِي کہ تو رجیدہ اور پریشان اور بمگیر نہ ہو خدا نے اگر ہمیں لنگی لنگے عمرے دی ہیں تو تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائے گا کہ اس رات میں تم جات کر عبادت کر لو ہزار راتوں میں جنا تمہیں سماغنے گے یعنی کہ اگر آپ ہزار مہینے کے رات تو جوڑیں گے اس ایک رات کے بدلے میں تو آپ کو تیراسی سال کی عبادت کا سواب لیں آپ شابانو مہزم کی پندردی تحریب کو جا کر عبادت کر لیں لہی بندل پندر کی رات کو جا کر عبادت کر لیں ممزام مبارکی ستائیسوی جنگ اتاں جوالی شکت کو تو آپ کو تیراسی سال کی عبادت کا سواب لیں اس کے زیادہ بھلائے ہمانے میں اور کیا ہو سکتا وہ اتنی لنگی عمر پائے تو اتنا عبادت کریں ہم سکتر سال ساٹھ سال کچاس سال جیئے اور چند راتے اگر جاگ کر کے شبے تندردی شبی بناہت کی عبادت کر لیں تو اس سے آگے پڑ جائیں اور کیا چاہیے مگر یہ ہماری نارانی اور ہماری بیروکوپی اور ہماری سستی ہے کہ اس رات کو ادافی ہوئے بیٹھیں جاگ تو رہے ہوتے مطلب عبادت میں اس کے پر تو عشاء کے پاس آیا ایک مہنے کے پاس کوئی نظر کہاں آتا ہے اس کے پاس کوئی چونک چلاہوں پہ ملیں گے سڑک پہ ملیں گے بھولتے ہوئے کچھ لوگ ہیں تو قبرستان میں جلے جاتے ہیں رات میں مولانا اقصر تو یہاں ایسا معامل نہیں ہے بہتا شہروں نے تو اس پینٹ مدارا کیا جاتا ہے بھائی مدارا سے اب یہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے راغوں وغیرہ میں کیونکہ یہاں ویسا بازار ویسا لائٹ ویسا جمانہ نہیں ہوتا ہے شہروں وغیروں میں تو اس میں جن لگا کر کے دیکھا جاتا ہے یہ سب چیزیں تو ابھی جو جو فضول ہمیں فرافات سے پانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مجمعان اس کو بھی بڑھ لائیں آنے والے دیوں میں ہمیں یہ فرافات دیکھ میں تو بھی جائے میرے بھائی یہ شاہدان محصر کا مہینہ پڑھی عظمت مہینہ اور آپ یقین جانے کہ یہ خاص فضول کرم صرف اور صرف ہم اہلی سنت والجماعت پہ کہ ہم اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں چلندہ لوگ نہیں صحیح کچھ لوگ یہ صحیح جاتے ہیں اپنے مرکوین و مرکویمات کے نام پر ہی سارے سواب کرتے مگر باز مقادم فکر کے ایسے لوگ ہیں جو اس رات کو بنات کہتے خوراپات والی رات کہتے خوراپات کرتے اس رات کو تو یہ خاص فضل و کرم ہے اہلی سنت والجماعت کے اوپر خدا و عدد قدوس کا کہ ہم اس رات کی اہمیت کو سمجھتے جاتے ہیں جس قدر ہوتا ہم کھانا بھی کھلاتے نہیں جس پدر ہو پاتا تو خیرات بھی دیتے مگر وہی ہمارا رمیت مہمیت ہو جاتا ہے ہم سخت مزاج بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دن اکس دھموں میں آپ دیکھیں کہ کھانا پینا کری باز چال ہو جاتا ہے بلی مسکیوں پکیروں میں کھانا تصویم کیا جاتا ہے تو ہمارا یہ معمول ہو جاتا ہے کہ ہم کھانا دیں گے تو اگر کھانا دیں گے تو پکا ہوا کھانا دیں گے اب پکا ہوا کھانا دیں گے اب زائر سی پاکے ایک گھر سے کھانا دیں گیا تو دوسرے گھر سے لے جانا وہ برما کرنا ہو گئے تو ہم بہت سخت بزار کی آدمی ہو جاتے ہیں تب اگر کوئی فقری مام نے آجاتا ہے تو ہم اسے جھرک کر کے پھکا دیں گھر بھائی پھکا ہوا کھانا دینا کوئی ضروری تو نہیں آپ کچھ کھانا دیں بھٹر پھکا ہوا کھانا دیں اس کے بعد جب جھرک ہم اس پھوڑا کر گھری کو مسکینوں کو جھرک بہت بڑا جناہ آپ اس ہدایت سے سبت لے کہ اولانے زمانے شخص بڑا ماندار بڑا ماندار پھر اس ہمیلی تھی انتظار خان کو بیٹھا ہوتا فقیر آگیا کھانے کی مانگنے مانگنے کے لئے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جا کر کیوں کو کیا جے کہ میں دستر خان میں بیٹھنے کے بعد اٹھتا نہیں ہوتی جی کو نہیں دیتا میری یہ شایان شان میں سوئے نہیں کہ دستر خان میں بیٹھنے کے بعد اٹھ جاؤ جاؤ جھرک جھرک پھر جھرک جھرک اب فقیر تی بدعوان تک کچھ دنوں کے پاس ایسا ہوا کہ وہ غریب ہوتا چلا گئے وہ مالداب شخص جو اپنی شایان سمجھ تھا دستر خان سے اٹھنے کرنا اٹھنے کو غریب ہوتا چلا گئے اب ایک وقت ایسا آیا کہ اسے اپنی ہمینی بیچ نہیں پڑھ گئے گھرک کی وجہ سے اپنی بیلی کو طلاق دینا پڑ گیا اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ وہ در بدل جا کر مانگ ملے لگا اب وہ جاتا دروازوں پر دستر دیتا اور سوال کرتا کہ کئی دیووں سے بھوک کیا کھانے کو ملے گئے کہ جو گھر پیچھا تھا تھا جو بیلی کو طلاق کیا تکھر گی چاہ تھا اسی دروازے پر پہنچا مانگ لئے دستر دیا اب جو شخص پیٹھا دستر خان پر جو نیا مالک تھا جب دستر دیا تو وہ اٹھا اور اپنی میوی سے کہتا ہے کہ دستر خان نے جتنا سامان مول ہے پورا کا سکورا سامان اٹھا اس فقیر کو دی اس مارنے والے کو دی اب وہ عورت جب دستر خان کا سامان اٹھائی اور اس فقیر کو دیکھ نہیں کی میں تو چیز نکل ہوئی کیا دیتی ہے کہ اس کا کہلہ مالا شوہر ہے کہ اس نے طلاق دی دیا ہو اس کی بیوی خدا جس نے اس فقیر کو جھرک کر کے بھگایا تو جس نے اس فقیر کو جھرک کر کے بھگایا خدا نے اس کی بیوی بھی تو آپ یہ نہ تو کہ آج ہمارے پاس مال ہے تو ہمیشہ ہمارے پاس مال رہے گا تو آپ غریبوں پر جھرک کے مستہ دکھائیں گے آپ رحم در ملے گا اور تیامت کے دن آپ کے مقصومیوں مقصومات کا جو مقام ہوگا انشاء اللہ عظیم محمارہ اور آپ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ اس مہینے میں کسر بھرش ہوتی ہے کہ بنو کلب کی بدریوں کے بار سے زیادہ خدا وند جہنم سے لوگ کو آزاد پھر اس کا نام بھی وہی پرائے شب بار بار کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزادی کے جو تیس رات کو معافی طرف کرے گا خدا بندر قدوس اسے جہنم سے بار کر دے گا جہنم کو اس کے لئے حرام کر دے گا اس مہینے کا خاص خیال رکھیں اور برخصور مبارکہ میں آیا ہے اس کا خیال رکھیں تو رات کو جاگے تو خلافات بنا کریں بچ کے عبادت و ریاست کریں نوافر پریں کسرک کے سامن نوافر پریں ایک دن اگر کوئی نفر پڑتا ہے تو رسول رحمہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اسے زمین بھر بچائے کہ اس کے لئے زمین بھر زونے کے یہ بات ہی ہو جائے اور مجھے بتائیں کہ اتنا عمال زمین بھر ہونا ایک دن نفر روزہ رنسلے سے بہتر ہے تو اس کی اہمیت اتنی ہوگی تو آپ اس مہینے میں قسرت کے ساتھ نفر روزہ بھی رکھیں عبادت ریاست کام شروع ہو جائے گا اب جو امزرات تابون لکھائے تھے آمی اس زیدہ کے دیئے انہوں سے بات نے تو دیا ہے مگر بات کا تابون میرا ابھی بات بانڈ بانانا گروانا ہے اس کے بعد اوپر کمی کام پر بانا ہے تو خرچ زیادہ ہے آپ حضرات کے بیزانیشنل میں جو حضرات اس قائل میں حصہ نہیں لکھائیں وہ حصہ دن اور مسجد کے خاص روڑ ہیں انتی کوششے بھی داری ہیں انشاء اللہ بلعظیم آنے مہینہ مہینہ انشاء اللہ بلعظیم اس مہینے میں مسجد کا کام شروع بلعائے جب تک جو حضرات نام لکھوائیں وہ حضرات میسے کارے کارے لکھوائیں گوڑانی لدار کو اللہ شیس قرطانی ملدیا ہوئی تو تمام یہ پتو کا بات آگا کرتا ہم سلام ربی لکھوائیں ملدیا ملدیا سلام ربی سلام